اسلام علیکم آج کی سیشن میں ہم ایک اور امپورٹن ٹوپک کو ڈسکس کریں گے جس سے ہم ریفائن ایجیز کہتے ہیں تو ریفائن ایجیز بیسیکلی ہوتا گیا کہ جب بھی ہم کسی بھی سیلیکشن ٹول سے فور ایجیمپل پین ٹول سے ہم کوئی سیلیکشن بناتے ہیں تو اس کی ایجیز کو فائن کرنے کے لیے یعنی ریفائن کرنے کے لیے سموتھ کرنے کے لیے ہم ریفائن ایجیز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ہم اس کے لیے ایک پہلے ورک سپیس ایک بنا لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک ورک سپیس آگئی ہے آپ کے سامنے اور یہاں سے ہم یہ ایک ایمیج ایک کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر لے آئیں گے کنٹرول ٹی سے اسے ٹرانسفرم کر لی ہم نے اور یہ اس طرح سے آپ کے سامنے آگئی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ یہ جو اوپر تین ٹول ہیں یہ ہم نے ڈسکس بھی کیے تھے یہ تینوں ٹولز سیلیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ٹولز میں آپ دیکھیں یہاں پر ایک اوپشن دی گئی ہوتی ہے جس کے نیچے لکھا بھی ہے create اور refine a selection اوپر لکھا ہے select and mask اور نیچے اس کے آ رہی ہے create اور refine a selection یہ تینوں آپ کے جو سیلیکشن ٹولز ہیں اس میں آپ کو اوپشن دی گئی ہوتی ہے اچھا لیکن جب ہم یہ پین ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں یہ والی اوپشن نہیں ہمیں اس نے دی ہوئی تو پین ٹول میں یہ اوپشن کیوں نہیں آ رہی اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیونکہ ہم پین ٹول کو use کرتے ہیں پاتھ بنانے کے لیے اس کے بعد ہم کنٹرول انٹر سے اس کی selection create کرتے ہیں basic اس کا کام جو ہے وہ پاتھ بنانا ہی ہے اس وجہ سے وہاں پر یہ والی اوپشن نہیں ہوتی تو اب یہ میں background layer جو ہے اس کا color میں black کر دیتا ہوں پیچھے سے اور دوبارہ میں اوپر والی layer کو آپ select کر لیتا ہوں تو اب میں pen ٹول ہی سے اس کا جو پاتھ ہے وہ بنا لیتا ہوں میں تو یہ ہم نے اس کا ایک پاتھ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور ہم اسے اب کنٹرول انٹر سے یہ اب اس کی selection بن گئی ہے اچھا اس ٹائم ہم نے اوپجیکٹ کا پاتھ بنانا کے اسے select کر لی ہے تو میں کنٹرول شفٹ آئی سے اسے invert کر لیتا ہوں یعنی اب پہلے اوپجیکٹ select تھا اب اس کی background جو ہے یا جو پچھلا حصہ ہے وہ select ہو جائے گا اچھا میں آپ کو یہ ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کی edges جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو آج کے lecture کا آج کے session کا topic ہے کہ آپ اس کی edges دیکھئے گا کہ یہ اتنی smooth نہیں ہے ابھی کیونکہ ہم نے اسے draw کرنا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کمی بیشی اس میں manually trace کرنے میں رہ جاتی ہے تو آپ اس کی edges دیکھ رہے ہوں گے اتنی refine نہیں تو ہم move tool select کریں گے اور اس کے بعد یہ جو layer ہے اس میں image پہ click کریں گے ہم control دبا کر اس image پہ left click کریں گے اپنے mouse سے اچھا رہا یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے جب select کرنا ہے تو layer کے اس thumbnail پر آپ نے control سے click کرنا ہے control دبا کر layer کے اس thumbnail پر اپنے mouse سے آپ نے click کرنا ہے تو basically اس سے ہوتا کہ یہ ہے کہ اس میں جو layer میں جتنا بھی حصہ ہوتا ہے وہ select ہو جاتا ہے تو اب یہ background layer کا میں یہ lock جو ہے وہ ختم کرتا ہوں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں اچھا آپ آپ دیکھیں کہ یہ جو black color ہے یہ پوری workspace پر apply ہو ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جب ہم اسے disable کر رہے ہیں اس option کو تو یہ پوری workspace پر black color ہی apply ہویا ہے تو جب ہم control دبا کر اس layer پر click کرتے ہیں اس thumbnail پر click کرتے ہیں تو یہ پوری layer کو select کر دیتا ہے اب دیکھیں میں نے razor tool سے اس black layer میں سے جو workspace تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ raise کر دیا ہے تو اب میں دوبارہ اسے select کرتا ہوں اسی layer کو یہ دیکھیں control سے میں نے اسے select کیا ہے تو آپ دیکھیں وہ اتنا حصہ صرف اس نے اتنا حصہ ہی select کیا ہے جس میں black color apply ہویا ہے تو basically ہم control دوبا کر جب layer کے thumbnail پر click کرتے ہیں تو اس میں جتنا بھی object بنا ہوتا ہے وہ اسے select کر لیتا ہے تو اب دوبارہ سے میں control دوبا کر اس کے thumbnail پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے apple کو select کر لیا کیونکہ اوپر والی layer میں صرف apple ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ pen tool میں ہمارے پاس refine edges والی جو option ہے وہ نہیں ہوتی وہ آپ کو ان تین tools میں ہی ملے گی تو ان تینوں میں سے میں کوئی بھی select کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ option آگئی ہے اچھا اس option میں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ کام آنے والی جو options ہیں وہ یہ چار ہی ہیں smooth ہے feeder ہے contrast ہے اور shift edge ہے سب سے پہلے ہم smooth کو دیکھ لیتے ہیں smooth کیا کرے گا کہ یہ جتنی بھی جو آپ نے selection کی ہوئی ہے اس کی edges کو smooth کر دے گا جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے تو یہ ان کو smooth کر دے گا یہ آپ فرق دیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اور یہ جو ساتھ option ہے next option feeder یہ کیا کرے گا یہ basically اس کے edges کو soft کر دے گا یہ دیکھیں اسے آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے contrast جو ہے وہ edges کو hard کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا idea بھی ہو رہا ہوگا feeder ذرا soft کرتا ہے اور contrast جو ہے وہ edges کو hard کرتا ہے اور یہ جو shift edge ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے edges ہوتے ہیں اسے تھوڑا پیچھے کی طرف شفٹ کر دیتا ہے تو آپ ان کو one by one خود بھی try کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی idea ہو جائے کہ کس طرح سے work کر دیں کیونکہ جب تک آپ کوئی بھی tool جو ہے وہ خود use نہیں کریں گے تب تک آپ کو اچھی طرح سے idea نہیں ہوگا اور آپ اسے اچھی طرح سے utilize نہیں کر پائیں گے so practice کرتے رہیں ہر tool کی بار بار practice کریں تاکہ آپ easily اس پر command حاصل کر سکیں تو آپ جو بھی یہاں پر setting کریں گے اپنی layer کے حساب سے اسے آپ setting کرنے کے بعد یہاں سے ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد آپ control shift i کریں گے اور اسے invert کر دیں گے اچھا یہ جو جو بھی ہم نے سائیڈیں جو اس کی sides تھی جو ہم نے refine کی ہیں وہ اس نے ہمیں select کر کے دے دی تھی تو ہم نے control shift i سے اس کی selection کو جو ہے وہ الٹا کر دیا تھا اور پھر اسے delete کر دیا تو اس طرح سے وہ جو edges تھے جو ہم نے refine کیے تھے وہ refine ہو گئے اور ہمارے سامنے آگئے اس طرح سے quickly یہ میں نے ایک اور example جو ہے وہ add کر لی ہے آپ کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے تو یہ میں نے magic wind tool سے اس کی background جو ہے وہ remove کر لی ہے تو آپ اس کے edges دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی اتنے smooth نہیں ہیں rough سے edges لگ رہے ہیں اس کے تو اسے ہمارا کیونکہ آج کی session کا مقصد ہی edges کو refine کرنا ہے تو وہ اب ہم edges کو refine کرنا میں آپ کو بتا رہتا ہوں دوبارہ سے تو اگین آپ move tool کو select کریں گے اور control دبا کر اسے select کر لیں گے تاکہ اس layer میں جتنی بھی جو بھی object ہے وہ select ہو جائے پھر آپ کسی بھی selection tool پر جائیں گے ان تینوں میں option دی ہوتی ہے یہ refine کرنے والی create اور refine a selection اس پر آئیں گے جیسے ہم نے last image میں میں آپ کو سمجھایا تھا اس سے ہم اپنی مرضی سے جتنا smooth کرنا چاہیں یہ دیکھیں ہم اسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پھر بتاتے چلوں کہ ہر image کے pixels تو ہے وہ different ہوتے ہیں تو یہ ایسے کوئی اس کا specific کوئی figure نہیں ہے کہ آپ اتنے پر رکھیں گے تو یہ setting اس کی accurate ہو گئی آپ جتنی practice کریں گے اتنا آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی ہر image کے لحاظ سے اس کی setting جو ہے وہ vary کرتی رہے گی same نہیں رہے گی تو اب یہ دیکھیں میں نے اس image کے لحاظ سے اس کی setting جو ہے وہ کی ہے تو اس کی edges آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے smooth ہو گئے ہیں اور اب یہ بہترین لگ رہا ہے professional لگ رہا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تھی تو اب یہ آپ setting دیکھ سکتے ہیں میں نے اس image کے لحاظ سے اس کی setting کی ہے تو یہ کتنا smooth لگ رہا ہے اور professional look ایک دے رہا ہے تو آپ ہر image کے لحاظ سے اسے مدنظر رکھتے ہوئے جتنی آپ practice کریں گے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کتنی setting کرنی ہے اور کس طرح سے setting کرنی ہے اور یہ setting ہر image کے لحاظ سے vary کرے گی different ہو سکتی ہے یہ تو اب یہ edges ہیں refine ہو گئے ہیں تو اب میں یہاں سے ok کر دیتا ہوں تو جتنا حصہ ہم نے refine کی ہے وہ ہمیں یہ select کر کے دے دے گا یہ دیکھیں کیونکہ اس نے sideیں اور edges ہیں وہ refine کی ہیں تو اس نے ہمیں وہ select کر کے دے دیں گے تو ہم simply control shift آئی کریں گے تو اس سے یہ selection تھی یہ invert ہو گئی ہے تو اب جب میں delete کا button دوباؤں گا تو آپ یہ دیکھیں جتنا بھی extra جو part تھا اس کا جو ہمیں نہیں چاہیے تھا جو rough لگ رہا تھا جو ہم نے refine کر کے اسے بہتر کی ہے وہ حصہ delete ہو چکا ہے اور اب آپ کے پاس صرف refined جو اس کی form ہے وہ آگئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت important یہ tool ہے یہ option ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کو trace کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی product دیا جاتا ہے تو ہم اسے پہلے جب trace کرتے ہیں تو اس کی edges ہمیشہ آپ کو rough ہی ملیں گی کیونکہ آپ manually اسے کر رہے ہوتے ہیں تو اسے refine کرنے کے لیے آپ اسی طرح سے refine کریں گے تو آپ اس کی زیادہ سے زیادہ practice کریں کیونکہ بہت ضروری tool ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں next session میں اللہ حافظ